السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام ایسے وہ تمام خواتین و حضرات بہن بائی جو رزق کی کمی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں موجودہ ملکی صورت حال کی وجہ سے انتہائی پریشانی والے عذیت والے دن گزار رہے ہیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے اپنی صفیت پوشی کی وجہ سے کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے اللہ سے طلبگار ہیں اللہ سے مانگنے والے ہیں اور وہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا پسند کرتے تو سامین کرام اگر آپ بھی رزق کی کمی تنگ دستی اور مالی پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور انتہائی پریشان کن حالات گزار رہے ہیں اور انتہائی پریشان ہیں تو آج میں رزق کی کمی کو دور کرنے والی ایک بہترین تسبیح ایک مجرب اور باکمال تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اسی تسبیح کی وجہ سے اسی تسبیح کے صدقے میں پوری کائنات کو پوری دنیا کو رزق مانٹا جاتا ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے تو جب کوئی انسان فرشتوں کی تسبیح میں شامل ہوتا ہے تو وہ مقبول ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی نظر انعیت نظر کرم اس پر خاص ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو وہ پانا شروع کر دیتا ہے تو سامینے کرام اگر آپ بھی رزق کی کمی تندستی مالی پریشانیوں کا شکار ہیں انتہائی مشکل حالات اجیرن زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ سے مانگیں نماز کی پابندی کریں استقفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ استقفار کرنے والے کا رزق کھول دیا جاتا ہے اور اس پر اللہ کا خاص کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تیسری بات جو تسبیح ہے وہ تسبیح آپ نوٹ فرمالیں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ سامینے کرام ہر نماز کے بعد اول و آخر دروش شریف تین بار دروش شریف پڑھیں ایک سو ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر تین بار دروش شریف پڑھیں اور اللہ سے رزق کی کشاتگی کے لئے دعا کریں اور رزق کی تنگ دستی اور مالی پریشانی سے نجات کے لئے دعا مانگیں ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور اگر نماز کے بعد پابندی سے نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زبان کو اس تسبیح سے تر کر لیجئے پورا دن چلتے پھرتے باوضو پے وضو یہ فرشتوں کی تسبیح پڑھتے رہیں اس کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں رب کی انعیتیں رب کی مہربانیاں اس کی کرم نوازیاں آپ کو گھیر لیں گی آپ پر حسوسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی رزق کی کمی تنگ دستی مالی پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی اور اللہ کی مہربانیاں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی اس تسبیح کا دامن پکڑ لیں اس کو نہ چھوڑیں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے آپ فرشتے عرش پر پڑھ رہے ہیں آپ اس کو فرش پر پڑھ لیں اور اپنے نصیب پر رشک کریں کہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اور اللہ کی رحمتیں آپ سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں ہم سب کو اللہ کریم اس تسبیح کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تسبیح کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور تمام لوگ جتنے لوگ دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا ارحم الرحمن آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین